بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام تھنڈے دودھ میں شہد ملا کر پینے سے میدے میں تھنڈا گر سکون رہتا ہے اور اس سے گیس نہیں بنتی کم عمری میں ہی گردوں کو تباہ کرنے والی چاند خطرناک چیزیں نیند پوری نہ کرنا زیادہ مٹھائیاں کھانا پشاب زیادہ دیر روکے رکھنا گوشت کا زیادہ استعمال کرنا اور پانی کا زیادہ استعمال نہ کرنا بھوک کے حساس کو فوری طور پر مٹانا ہے تو کھیر کھائیں گاجر کے پودے کے پتے لے کر ان کو پانی میں اُبالیں پھر اس پانی کو پی جائیں اس سے آپ کا چیرہ دلکش ہو جائے گا اور خون بھی صاف ہو جائے گا دروازے پر زنگ لگ جائے تو تیل ڈال کر برش سے رگر دیں زنگ صاف ہوگا بڑا گوشت قبض پیدا کرنے کی وجہ بنتا ہے قبض کے مریض یہ گوشت نہ کھائیں اگر آپ قبض کی دوائیاں کھا رہے ہیں تو اس دوران چاولوں کا استعمال بلکل نہ کریں زیادہ کھانے سے دماغ کی شریعانیں سخت ہو جاتی ہیں جس کے نتیجے میں دماغ کی صلاحیت کو بیماری لاحق ہوتی ہے اگر آپ کو نیند زیادہ آتی ہے تو چکنائی والی چیزیں کھانے سے گریز کریں پیٹ کی کوئی بیماری ہو تو دال مصور استعمال کریں انشاءاللہ فاقہ ہوگا چنے کی دال کھانے سے آپ کے خون کی روانی ہمیشہ درست رہتی ہے کھانے کے دوران پانی کا استعمال بہت کم کریں کیونکہ اس سے جسم سرد ہو جاتا ہے اور خوراک لے جانے والی نالیوں میں پانی آ جاتا ہے ٹی بی کے مریض جتنا ہو سکے انگور کھائیں کیونکہ انگور کھانے سے اس مرز سے کافی حد تک بچا جا سکتا ہے اگر روٹی پکاتے وقت روٹی کا رنگ سفید رکھنا ہو تو آٹا گونتے وقت اس میں تھوڑا سا میدہ ملا لینا چاہیے اس سے روٹی کی رنگت سفید اور بہت خوبصورت نظر آتی ہے سانس کی بیماری جن کو بھی ہو ان کو زیادہ وزن نہیں اٹھانا چاہیے کیونکہ وزن اٹھانے سے سیدھا اثر نظر پر پڑتا ہے صبح صویرے زیادہ گرم روٹی کھانے سے موہ میں بدبو اور پیٹ میں گیس پیدا ہوتی ہے چہرے کے دانوں کے لیے تھوڑی سی توت پیس لے کر دانوں پر لگا لیں اور بعد میں چہرہ دو لیں چند بار ایسا کرنے سے دانیں ختم ہوں گے ہمیشہ تاندرس رہنا چاہتے ہیں تو ان چند باتوں پر عمل کریں میدے کی بجائے چکی کاٹا استعمال کریں عام تیل کی بجائے سرسوں کا خالص تیل استعمال کریں بناس پتی گی کی بجائے اوائل استعمال کریں فارمی انڈوں کی بجائے دیسی انڈے استعمال کریں پیک والے دودھ کی بجائے تازہ خالص دودھ استعمال کریں ہاتھ پاؤں کامتے ہوں ڈپریشن کا مرض ہو دل و دماغ کی کمزوری اور پریشانی ہو ان سب بیماریوں کے لیے بہت مفید ٹوٹکا دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کی مالش کیا کریں دونوں پاؤں کی تلوں کی مالش کیا کریں چار پنڈلیوں کے اختتام پر جو ایڈیو کو اوپر پٹھا گھنجتا ہے اس کی مالش کیا کریں کانپٹیوں کی مالش کیا کریں دودھ میں آدھا چمچ حلدی شامل کر کے پینے سے خوشک کھانسی دور ہو جاتی ہے اکثر سردیوں میں ہونٹ پھٹ جاتے ہیں اس کے لیے گائیں کا کچھا دودھ ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ نہیں پھٹیں گے پیاس کا رس بالوں میں مل لینے سے جویں ختم ہو جاتی ہیں نیم کے پتے پیس کر چہرے پر لگانے سے چہرے کے دانے ختم ہو جاتے ہیں کولیسٹرول کنٹرول کرنے کے لیے صبح اٹھ کر دار چینی کا پورڈر کھانا مفید ہے دین میں دو بار ناریل کا پانی پینا جوڑوں کے درد میں بہت فائدہ دیتا ہے چہرے پر ازانہ کچھا دودھ لگانے سے چہرے کی میل صاف ہو جاتی ہے رنگ میں چمک آ جاتی ہے اگر آپ مچھنوں سے پریشان ہیں تو بدن پر تھوڑی سی وکس ضرور لگائیں سردرد ہونے لگے تو تھوڑی سی وکس کپڑے پر لگا کر ناک کے پاس رکھ لیں آپ کو سکون مل جائے گا تین چیزیں انسان کو زلیل کر دیتی ہیں جوٹ چگلی اور چوری سر میں خشکی ہو جائے تو سرسوں کے تیل میں انڈے کی سفیدی یا دہیں شامل کر کے پھر ایک گھنڈے بعد دھو لیں آلو جلدی اُبالنے کے لیے ذرا سی حلدی ڈال دیں اور ڈکن رکھ دیں آلو جلدی اُبل جائیں گے چھوٹا پشاب روکے رکھنے سے پشاب کی تھیلی پھٹنے کا خطرہ رہتا ہے تھیلی پھٹنے سے فوراں موت واقع ہو جاتی ہے زیادہ دیر پشاب روکے رکھنے سے مسانہ سوجنا شروع ہو جاتا ہے پودوں میں کیڑے لگ جائیں تو کسی برتن میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے سابون ڈال دیں اس سابون سے پانی میں جاگ بنائیں اب اس پانی کو پودوں کے پتوں پر چھڑک دیں کیڑے باگ جائیں گے اگر کپڑے پر سیاہی کا دبہ لگ جائے تو اس پر موم لگا کر دوئیں سائے کارو جی کے مطابق انسان خوشی سے روئے تو پہلا آنسو دائیں آنکھ سے نکلتا ہے اور غمی سے روئے تو بائیں آنکھ سے نکلتا ہے خواب میں شیر سے ڈڑنا یا شیر دیکھنا دشمن سے خوف پیدا ہوگا مگر نقصان نہیں ہوگا پیاس کو روکنے سے وہم کی بیماری اور دل کی جنر کی بیماری ہوتی ہے چھینک روکنے سے بدن میں درد رہتا ہے جس عورت کے چہرے پر جوری آنے لگے یا چہرہ مر جانے لگے تو عورت کو ہفتے میں دو بار تو عورت کو ہفتے میں دو بار مچھلی روزانہ چلگوزہ رو انجیر کھلا دیا کریں پورا بدن چمک جائے گا پیشاب روکنے سے پتھری بے چینی اور گبرہت کی بیماری ہوتی ہے نہانے سے قبل بالوں میں تیل لگا لیا کریں اس سے بالوں کی جڑے مضبوط ہوتی ہیں دوسرے لوگوں کی استعمال شدہ کنگی یا کنگا کرنے سے برہیز کرنا چاہیے حلدی زخموں کو جلدی مدم کرتی ہے یاد رکھئے بچوں کے سامنے بزاری چیزیں نہ کھائیں بچہ آپ کو دیکھ کریں بزاری چیزیں کھانے کی زید کرتا ہے اپنے بچوں کو زیدی نہ بنائیں دائیں ہاتھ والے لوگ کھانا اپنی دائیں طرف چھباتے ہیں نیم خون میں موجود شگر کو مارتا ہے خوشکی کا خاتمہ کرتا ہے خارش کو خدم کرتا ہے خوشبود دماغ کی قوت کو بڑھاتی ہے گائیں کا دودھ استعمال کیا کرو کیونکہ یہ ہر قسم کے پودوں کو چڑھتی ہے اس لئے اس کے دودھ میں ہر بیماری سے شفا ہے جوڑوں کے درد کے لئے مرگی کے پنجوں کا سوپ پیئیں ٹوماتوں کے چلکے اتارنے کے لئے ان کو پانچ سے دس منٹ کے لئے گرم پانی میں رکھیں اس سے چلکے آسانی سے اتر جائیں گے عورت کو پانی میں چمبیلی کا پھول گول کر پلا دیجئے عورت کے دل میں آپ کے لئے محبت پیدا ہو جائے گی اگر آپ اپنے گلے کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو کھانوں میں کالی مرچ کا استعمال کریں مچھلی کا تیل آپ کی نظر کو تیز کرتا ہے روزانہ نار کا جوس پینا آپ کے دل کے لئے اچھا ہوتا ہے پڑھائی کے دوران چوکلیٹ کھانے سے دماغ کو نئی معلومات آسانی سے برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے نیم کینسر کو مارتا ہے خارش کو خدم کرتا ہے کھانے کو چبا کر کھانے سے گیس کی بیماری نہیں ہوتی